دوستو ایک دن ایک چور باغ میں گھس گیا اور آم کے درخت پر چڑھ کر آم کھانے لگا اتفاق سے باغبان بھی وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ چور آدمی آم کھا رہا ہے اس نے آواز لگئے اوے بے شرم یہ کیا کر رہے ہو چور مسکر آیا کہنے لگا ارے بے خبر یہ باغ اللہ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں وہ مجھے کھلا رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں میں تو اس کا حکم پورا کر رہا ہوں ورنہ تو پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا باغبان نے چور سے کہا کہ جناب آپ کا یہ وائد سن کر میرا دل بہت خوش ہوا ہے ذرا نیچے تشریف لائیں گے تاکہ میں آپ جیسے مومن باللہ کی دست بوسی کر لوں سبحان اللہ اس جہالت کے دور میں آپ جیسے عارف کا دم غنیمت ہے مجھے تو مدت کے بعد دوہید و معرفت کا یہ نقطہ ملا ہے جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور بندے کا کچھ اختیار نہیں ذرا نیچے تشریف لائیے نا چور اپنی تعریف سن کر پھولا نہ سمایا اور جھٹ سے نیچے اتر آیا پھر کیا ہوا جب وہ نیچے آیا تو باغبان نے اس کو پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا پھر خوب پٹائی شروع کر دی آخر میں جب وہ ڈنڈا اٹھا لیا تو چور چلا اٹھا اے ظالم کچھ تو رحم کرو میرا اتنا جرم نہیں ہے جتنا تو نے مجھے مار لیا ہے میں نے ہس کر اس سے کہا کہ جنابِ علی ابھی تو آپ نے ہی فرمایا تھا نا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر پھل کھانے والا اللہ کا بندہ تھا تو مارنے والا بھی تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حکم سے ہی مار رہا ہوں کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں التا چور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ خدارہ مجھے چھوڑ دیں اصل مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ بندے کا بھی کچھ اختیار ہوتا ہے باغبان نے کہا اور اسی اختیار کی وجہ سے اچھے یا برے کام کا ذمہ دار بھی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ